بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اجمید ہے کہ آپ ساتھ ٹھیک ہوں گے اور آپ کے گھر بار میں مثال ٹھیک ہوں گے اور رمضان بھی کافی اچھا جا رہا ہوگا تو دوستو آج ہم جو بنانے جا رہے ہیں وہ ایک کیمی کی ریسپی ہے تو سب سے پہلے جن چیزوں کی ان کے لیے ضرورت ہے میں وہ آپ کو بتا دوں سب سے پہلے یہ دہیلیں یہ چار سے پانچ سمجھے اس کے بعد یہ دھنیا ہے سبزمچ چار سے پانچ کٹی ہوئی لسن دس سے بارہ پیس اور دو میڈیوم سائز کے ٹوماٹر اور اس کے بعد دو میڈیوم سائز کے پیاز یہ دو میڈیوم سائز کے پیاز ہیں ان کے بعد ایک کلو کیمہ ہے اور چاند اور ہمارے پاس جو ہیں وہ آدھا کلو آلو ہیں ان سب چیزوں کے بعد اس کے بعد یہ جو مسالے ہیں ان میں سب سے پہلے یہ دھنیا ہے اس کے بعد یہ زیرہ ہاف ٹی سپون اس کے بعد یہ زیرہ پورڈر ہے یہ بھی ہاف ٹی سپون ہے اس کے بعد یہ سرخ مچ یہ بھی ہاف ٹی سپون سے تھوڑی کام ہے اس کے بعد یہ پیسی تھوڑی موٹی والی پیسی یہ سرخ مچ یہ بھی ہاف ٹی سپون سے تھوڑی کام ہے حلدی ہاف ٹی سپون دھنیاں کا پورڈر ہاف ٹی سپون اور یہ فرائی پیاز ہے دو ٹی بل سپون اس کے بعد یہ کسوری میتھی ہے یہ بھی دو ٹی بل سپون ہے اور یہ دھنیاں کا پورڈر ہے یہ ون ٹی بل سپون ہے اس کے بعد یہ بلیک کالی مچ بلیک پیپر ہے یہ بھی ہاف ٹی بل سپون ہے اور اس کے بعد یہ کلونجی دوستو یہ تمام چیزیں اس میں استعمال ہوں گی اور نمک 1.5 نمک 1.5 ٹیبل سپون دوستو اب میں نے ایک کپ آئل کو لیا تھا اور آئل ہمارا تقریباً گرم ہو چکا اور گرم ہونے کے بعد میں نے یہ اس میں تقریباً پانچ سے ساتھ جو تھے یہ لونگ اس میں ڈال دی ہیں جب تک یہ لونگ ہوں گے کیونکہ تھوڑی سی سمیلنگ چاہیے اور ہمارا تقریباً گرم ہو چکا ہے اور جیسے ہمارا یہ آئل گرم ہوگا ہم اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ کٹی خی پیاس جو ہے جیسے کہ میں نے بھی پیاز کو ڈال دی ہے ابھی ہم اس پیاز کو تھوڑا سا براؤن کریں گے ابھی ہم اس پیاز کو تھوڑا سا براؤن کریں گے اب چاہیں تو یہ لونگ نکال بھی سکتے ہیں لیکن اگر آپ کھا سکتے ہیں تو یہ نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں دوستو جب تک ہمارا پیاز براؤن ہوگا تب تک ہم نے یہ دہی اور اس میں ایک چمچ حلدی اور ادرکا پیسٹ ہم نے اس کو اس میں پینس میں یعنی کیمے میں ڈال دی ہے تو جب تک ہمارا پیاز براؤن ہوتا تب تک ہم اس کو مکس کریں گے آپ کے پاس اگر پر بڑا بطن ہے تو آپ اس میں مکس کریں گے تو دوستو جیسا کہ ہمارا پیاز جیسے ہمارا پیاز براؤن ہوگا ہم نے کرنا کہ یہ جو لسن ہے لسن لسن کو اس میں ڈال دیں لسن کو اس میں ڈال دیں لسن کو اس میں ڈال دیں اس کے بعد اس کے بعد دسن کو ڈال دیں اس میں یہ دانیا اور زیرہ کو بھی شامل کر دیں اور کلونجی کو بھی شامل کر دیں ان کو شامل کرنے کے بعد ان کو تقریبا دو تین منٹ تک دوارہ سفرائی کریں دیکھیں اب یہ ہمارا پیاز برون ہو جائے اب ہمارا پیاز برون ہو جائے اس کے بعد یہ مین سس میں دعا دیں ان کے بعد یہ ہمارا پیاز segur ہے اگرہ سیركو کبھر ان کے بعد یہ چ액ی جائے کیا جائے متر اگر سپیز کے بعد سپیز کے بعد سپیزös سپیز کے بعد سپیز سے آگیا کیمہ سبز مرچ اور دنیا کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اس کو اس طرح سے کچھ لائیں اور اب آپ اس کو بیس سے پندرہ سے بیس منٹ پکنے کے لیے چھوڑ دیں دیکھے پر تقریبا داس منٹ بنا چکے ہیں دیکھے پر تقریبا دیکھا اپنے کے لیے چھوڑ دیکھے اس کا کلر مرد رہ رہا ہے اور ہم میں نے اس میں پانی نہیں ڈالا لگے ہمارا یہ کمہ جو ہے وہ بلکل تقریب انتے آتا چکا ہے ہمیں اس میں جہاں ہمیں ڈالوں کو ڈالیں ہمیں ڈالوں کو کچھ اس طرح ہیڈائیں اس کے ساتھ ہیڈا ایک کپ کانی کو بھی ایٹ کھٹیں موسیقی اور اس کو فیسے پکنے کیلئے چھوڑ دیں تو دوستو اب یہ ہمارا تقریباً اکیما تیار ہو چکا ہے اور میں ابھی آپ کو یہ بھی شعب کر کے دکھاتا ہوں فیسے دیکھتے ہیں چشوڑ دیں... موسیقی موسیقی